ہلو اسلام علیکم فرینز نمسکار کیسے ہیں آپ سب اور جیسے کہ 2018 میں آپ کو پتا ہوگا بولی وڈ کی کافی اچھی اچھی موویز آنے والی ہیں اور کچھ کے ٹریلرز بھی ریلیز ہوئے ہیں کچھ کے ٹیزر بھی ریلیز ہو چکے ہیں اور میں آج بات کروں گا بولی وڈ کے جو تین بڑے خان ہیں سلمان خان شارو خان اور آمیر خان ان کی اپکمنگ موویز جو 2018 میں ریلیز ہوں گی اس کے حوالے سے میں بات کروں گا اور سب سے پہلے جو مووی ریلیز ہوگی ان تینوں خان کے موویز میں وہ ہے سلو بھائی کی موویی جو یہ ہے کہ اپنا 15 جون کو ریلیز ہوگی ریز 3 جی ہاں ریز 3 جس سے پہلے ریز 1 آ چکی ہے 2008 میں ریلیز ہوئی تھی اس کے بعد اس کا جو سیکول آیا تھا 2013 میں ریز 2 جس میں لیڈنگ رول میں سیف علی خان تھے اچھا اب یہ جو ہے اس کا تیسرا پارٹ آ رہا ہے ریز 3 جس میں لیڈنگ رول میں سلمان خان ہے اس کے ساتھ ان کے ساتھ انیل کپور ہیں جیکلین فرنینڈس ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ اور دوسری کاسٹ ہے اور یہ کہ سنی ڈیول بھی اس میں ہے فلم میں اور فلم کو جو ہے ڈائریک کیا ہے وہ ریمو ڈیسوزا نے کیا ہے جو کہ ایک بولی وڈ کے بہت اچھے اور جانے مانے کوریوگرافر بھی رہ چکے ہیں اور فلم ڈائریکشن کے حالے سے بات کی جائے تو انہوں نے ای بی سی ڈی فلم ڈائریک کی تھی ای بی سی ڈی ٹو کی تھی اس کے بعد انہوں نے فلائنگ جٹ مووی بھی ڈائریک کی تھی تو مووی ایک یہ کہ سلمان خان کی مووی ہے اب جیسے 15 جون کو کوئی ایسا کوئی فیسٹیول کوئی ایسا مطلب پبلک ہالیڈے ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن سلمان خان کی مووی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بزنس تو ابھی ضرور کرے گی جیسے کہ یہ ٹائگر زندہ ہے ابھی ریسنلی ان کی ریلیز ہوئی تھی تو اس نے بھی کافی اچھا بزنس کیا تھا لیکن یہ ریس تھری جیسے کہ ریس ٹو بھی کافی سکسیسفل رہی تھی تو سلمان خان اس میں آگئے ہیں تو اور اچھا بزنس کا لگتا ہے کہ کافی اچھا مطلب تین سو کروڑ میں بھی یہ جا سکتی ہے تین سو کروڑ کلم میں مطلب انٹر ہو سکتی اس کے علاوہ دوسری جو بات کی جائے وہ ہیں ہمارے مسٹر پرفیکشنسٹ آمیر خان جی ہاں آمیر خان کی جو مووی ریلیز ہونے جاری ہے تھکس آف ہندوستان تھکس آف ہندوستان جو ہے وہ ریلیز ہوگی سیون نومیمبر کو جس میں اچھا ان کی کاس میں جو ہے ان کے ساتھ امیتہ بچن بھی ہیں اور کٹرینا کیف ہیں اور دوسرے جو ہے اس میں ایکٹرز وغیرہ ہیں اچھا یہ فلم بھی کافی مطلب اس کا بھی لوگوں کو کافی ویٹ ہے اور یہ بھی ایک پرانے کسی مطلب ایک سٹوری پر بیسٹ ہے تو اس کے حوالے سے بھی لوگوں کو کافی ویٹ ہے اور اس کی مطلب کافی جو لوگوں کو انتظار ہے اس فلم کے ریلیز ہونے کا اور آمیر خان کی مووی آپ کو پتا ہے کہ ان کی فلم تو ایسی ہوتی ہے کہ بالکل پرفیک مووی ہوتی ہے اور اس میں ایک میسج بھی ضرور ہوتا ہے تو اچھا یہ جو سات نومیمبر کو ریلیز ہوگی مووی تو اس ٹائم میں دیوالی ہوگی تو یہ ایک ایج ہے مووی کے پاس لیکن آمیر خان کی مووی ہے دیوالی اگر نہ بھی ہو تو اس کے علاوہ بھی اس کو مطلب کہ اچھا بزنس کر لیتی لیکن اب یہ دیوالی پر ریلیز ہوگی تو اور ایک بینیفٹ ہے پھر آمیر خان کے ساتھ لیجنڈ ہمارے امیتہ بچن صاحب ہیں تو ان کے ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے زالے فلم میں تو یہ ایک بینیفٹ ہے تو اس طرح یہ کہ اس کے علاوہ اب تیسری جو مووی کی بات کروں میں تیسری مووی جو ہمارے کنگ خان شارو خان صاحب کی جو مووی ریلیز ہوگی وہ ہے زیرو اچھا جس کا ٹیزر ریلیز ہوتے ہی سپر ہٹ ہو گیا ہے ہر جگہ اس کی چرچہ ہو رہی ہے ہر جگہ اس کی بات کی جاری ہے کافی مطلب اس کا ٹیزر جو ہے اچھا وہ مطلب جا رہا ہے کافی ملینز میں ویوز ہوئے اچھا یہ فلم جو ہے اس کے جو رائٹر جو ہیں ہیمانشو ہیں اور اس کے فلم کے جو ڈائریکٹر ہیں آنند ایل رائے ہیں اس سے پہلے جو انہوں نے کافی اور بھی موویز کی ہیں اور کیا نام ہے یہ پروڈکشن جو ہے گوری خان کی ہے گوری خان اور یہ جو مطلب ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ سے سارو خان کے ہوم پروڈکشن ہے وہ اس کی مطلب پروڈکشن میں ہے اور اس میں شارو خان نے ایک ڈوارف کا کیریکٹر کیا ہے ایک جو مطلب کے عام زبان میں کہیں کہ ایک چھوٹے قد والے انسان کو تو ان کا ایک کیریکٹر کیا اور ایک بالکل مطلب کے الگ چیز ہے اور شارو خان کو اس کیریکٹر میں دیکھنا لوگ مطلب بے سبری سے انتظار کریں اچھا یہ فلم جو ریلیز ہوگی 21 دسیمبر کو ہوگی جو آلموس کرسمس کے قریب ہی ریلیز ہو رہی ہے لیکن یہی ہے کہ شارو خان ہے تو ان کے فین تو ضرور دیکھنے جائیں گے اور ان کے فین ہزاروں لاکھوں میں نہیں فرنز دیکھتے ہیں کس کی مووی زیادہ بزنس کرتی ہے یہ تو آبیس بات ہے کہ سلمان شارو خامر تینوں کی اپنی ایک فین فالوئنگ ہے تو تینوں کی فلم میں کافی اچھا بزنس کریں گی اور مجھے بھی انتظار ہے کہ یہ فلم میں ریلیز ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے جب فلم میں ریلیز ہوں گی سینما میں تو ہاؤس فل ہوگا اور بہت زیادہ کراؤڈ ہوگا جس سے یہ کہ میں ان سے لوگوں سے کمنٹ اور ریویو لے سکوں گا تو انشاءاللہ ویٹ رہے گا اس چیز کا